افغانستان کی تالیبان سرکار نے وہاں کے ہندو اور سکھ جیسے عرب سنکھیک سمودائی کے لیے بڑا فیصلہ لے کر دنیا کو چونکا دیا تالیبان سرکار نے افغانستان کے ہندووں اور سکھوں کی زمین واپس لوٹانے کا اعتحاسک فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ اس لیے خاص ہے کیونکہ تالیبان اسلام کی اگوائی کرنے والا مسلم پرست وچار دھارہ رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے جس میں ہندو اور سکھ جیسے عرب سنکھیک دھرموں کے لوگوں کے لیے سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہوتا تالیبان کی اسی کٹرطہ کے چلتے افغانستان سے لگاتار ہندو اور سکھ پلائن کرتے رہے ہیں لیکن عید سے ٹھیک پہلے تالیبان سرکار نے عرب سنکھیکوں کو ان کی زمینیں واپس کرنے کا فیصلہ کر کے اپنا ایک الگ ہی پکش دکھایا ہے افغانستان کے تالیبان ادھکاریوں نے ہندو اور سکھ عرب سنکھیکوں کو ان کی نجی پروپٹی بحال کرنے کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے تالیبان ادھکاری ان سمپتیوں کو پوروکی امریکہ سمرتت سرکار سے جڑے لوگوں اور افسروں سے واپس لے رہے ہیں افغانستان کی تالیبان سرکار کے اس فیصلے کو بھارت کی ودیش نیتی کے لیے بھی بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے بھارت نے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے ایسے ہی پرطارد ہندو سکھ جائن پارسی عیسائی اور بہت علب سنکھیکوں کے لیے سی اے ایر قانون لاغو کیا ہے ایسے میں افغان تالیبان کی یہ پہل دھارمک علب سنکھیکوں کے ساتھ ہونے والے انیائے کو ختم کرنے کے دشاں میں مہتوپون قدم ہے تالیبان کی ایک ادھکاری نے اس پر کہا کہ دیش میں جو لمبے سمیسے وستھاپت ہاشیے پر ہیں ان کو حق دلانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تالیبان کے اس کوشش میں اُلیکنی گھٹنا کرم یہ ہے کہ ہندو اور سکھوں کا پرتی ندھتو کرنے والے سنسط سدہ سے نریندر سنگھ خالصہ قابل واپس لوڑ گئے ہیں تالیبان کے ستہ میں آنے سے پہلے خالصہ افغانستان کی سنسط کے سدہ سے تھے اور ہندو اور سکھ سمودائے کا پرتی ندھتو کرتے تھے تالیبان کے ستہ میں آنے کے بعد سکھوں کے گردوارے پر حملے ہوئے تھے جس کے بعد سبھی سکھ اور ہندو افغانستان چھوڑ کر بھارت آ گئے تھے ڈلی پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نریندر خالصہ ٹوڑ گئے تھے اور کیامرے پر روتے ہوئے بھی دکھائی دیئے تھے پھر وہ کیانیڈا چلے گئے نریندر خالصہ حال ہی میں کیانیڈا سے افغانستان لوٹے ہیں بھارتی ادھکاری تالیبان کے اس قدم کو بھارت کے پرتیز اکاراتنک سنکیت کے روپ میں دیکھتے ہیں تالیبان کے پروکتہ سوہل شاہین نے کہا کہ پورو شاسن کے دوران افسروں سرداروں دوارہ ہڑپی کے سمپتیوں کو ان کے مالکوں کو واپس کرنے کے لیے نیائے منتری کی ادھیکشتہ میں ایک آیوکی ستھاپنا کی گئی ہے شاہین نے اگست دوہزار اکیس میں تالیبان کے ستہ سنبھالنے کے بعد بھنگ ہوئی افغان سنسد کے پورو سدہ سے نریندر سنگھ خالصہ کی واپسی کا سواگت بھی کیا ہے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد بڑی سنکھیا میں سکھ اور ہندووں نے دیش چھوڑ دیا تھا نریندر سنگھ خالصہ بھی اگست دوہزار اکیس میں بھارتی وائیو سیرہ کی مدد سے افغانستان سے نکلے تھے ہندو اور سکھ سمودائے ہمیشہ سے ہی افغانستان کا ایک اہم حصہ رہے ہیں انیس سو اسی کے دشک میں افغانستان میں ایک لاکھ ہندو سکھ تھے لیکن انیس سو انیاسی میں چھڑے یدھ اور بڑھتے اتپیڑن کی شروعات نے کئی لوگوں کو دیش چھوڑنے پر مجبور کر دیا انیس سو نبے کے دشک کے گرہ یدھ کے دوران تالیبان اور پرتیدوندی اسلامی سموہوں نے ارپ سنکھکوں کی رکشہ کرنے کا وچن دیا تھا لیکن کئی سکھوں اور ہندووں نے اپنے گھر اور ویفسائے کھو دیے اور بھارت بھاگ گئے آج افغانستان میں ہندو سکھوں کی سنکھیاں کل آبادی کا قریب ایک فیصدی ہی ہیں ایسے میں افغان تالیبان کی یہ پہل نہ صرف دھارمک ارب سنکھوں کے ساتھ ہونے والے انیائے کو ختم کرنے والا ہے بلکہ سامپردائک سوہادر کو بنانے والا بھی ہے